آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسا ایک مسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اللہ کے پاس اور اللہ اس سے کہہ گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلیا کہہ گا اللہ تو تو دنیا جہاں کو رزق دینے والا ہے تو کیسے بھوکا ہو سکتا اللہ کہہ گا اس کو تجھے یاد ہے کہ ایک آدمی تجھ سے کبھی کھانے کا تقاضہ کرنے آیا تھا یاد ہے تو وہ کہہ گا ہاں یاد ہے اللہ تو اگر اس کی بھوک پوری کر دیتا نا تو تو مجھے پا لیتا وہاں وہ میں تھا جو آیا تھا وہ بندہ نہیں تھا جب چلا جائے یہاں سے تو معاف نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بندہ آئے گا اللہ اس کو کہہ گا کہ میں پیاسا تھا تو نے میری پیاس نہیں بچائی اب سوچیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پھر کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں پھر کتنے بڑے بڑی حکومتیں ہیں کہ اتنا کیا نہیں اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا ہے جب اتنا بڑا خالق انسان کو کہے میں تیرے پاس آیا تھا اس جملے بھی مر جانا چاہیے آدمی کو اور آکے کہا کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا میرے یار مجھے اللہ کہے گی اسی آدمی کو تو مر جانا چاہیے اسی وقت اللہ میرے گھر پہ آیا میرے پاس آیا پانی ہی مانگا اللہ نے اس سے میں پانی نہیں دے سکتا اللہ کو کہے گا اللہ تجھے پیاس کیسے لگ سکتی تو اللہ ہے تو تو پیاسا ہوں کی پیاس بجانے والا ہے اللہ تو پیاسا بھی ہو سکتا ہے کبھی تو اللہ کہے گا تجھے یاد ہے ایک شخص نے کبھی پانی مانگا تھا تو پانی کی دو کون نہیں دی ہلکہ لے لیا تو میں تھا جو آیا تھا بندہ نہیں آیا تھا تو اگر اس کی پیاس بجاتا تو تو مجھے پا لیتا جو اس کو بھی جانب میں ڈال دو ایک تیسرے شخص کو اللہ کہے گا تجھے پتہ ہے میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا کہے گا اللہ تو خالق ایک کائنات ہے اللہ تو تو بیماریوں کا شافی ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے میرے مالک تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد ہے ایک شخص بیمار ہوا تھا تیرے علاقے میں اگر تو اس کی مزاج پرسی کرنے جاتا تو مجھے پا لیتا ہے باٹم لائن آف دو سٹوری ہے اللہ کے بندے جب آپ کے پاس آتے ہیں انہیں ہلکہ مد لیا گرے ہیں مجھے 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 مجھے